کسی نگر میں کوئی سیامو نام کا لکڑ ہارا رہتا تھا اس کے گھر میں جیوہ نام کا بھتیجہ تھا جیسے وہے بہت پیار کرتا تھا سیامو کو کیول ایک ہی بات کا دکھ تھا کیوائے گریبی کی وجہ سے اپنے بھتیجے کو خوص نہیں رکھ پاتا تھا دوسری اور جیوہ بھی اپنے چاچا کو کوئی سکایت کا موقع نہیں دیتا تھا ایک دن سیامو جب جنگل سے لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے تب اسے کچھ آوا جاتی ہے گوپا میں ایک سوامی جی اپنے تنتر منتر کی سکتیوں سے پوجہ کر رہے ہوتے ہیں یہ سب دکھا سیامو کے من میں امید کی کران جاگتی ہے اور سوامی جی کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے بھی آپ کی جیسی سکتیاں چاہیے تاکہ میں اپنے بھتیجے کی اچھے سے پرورش کر سکوں ٹھیک ہے اس کے لیے تمہیں تین دن میرے ساتھ ایک خاص پوجہ کرنی ہوگی اور انت میں ایک بلی بھی دینی ہوگی سب سنکا سیامو ہا کر دیتا ہے اور تین دن رات کو سوامی جی کے ساتھ دیوی کی پوجہ بھی کرتا ہے سوامی بتائیں بلی آپ کو کس جانور کی چاہیے مورک بلی کسی جانور کی نہیں ایک انسان کی دینی ہے وہے انسان کوئی معمولی نہیں ہونا چاہیے تمہارا کوئی پیارا اپنا ہونا چاہیے اور یہ ہے بات اسے بھی پتا ہونی چاہیے سوامی دورہ کسی اپنے خاص کی بلی دینے کی بات سے سیامو اپنے گھر میں بڑا ہی دکھی رہنے لگتا ہے انہیں اس طرح دیکھ کر بھتیجے جیوہ ان سے اداسی کا کاران پوچھتا ہے سیامو اپنے بھتیجے کو ساری بات بتاتے ہوئے کہتا ہے میرے سب سے پریئے تو تم ہو تمہاری بلی دیکھ کر میں کیسے خوش رہ سکتا ہوں لیکن میں بھی آپ کو اس طرح سے دکھی نہیں دیکھ سکتا سوامی جی کی بات مان لیجئے پھر آدھی رات کو وہ دونوں جنگل جاتے ہیں سوامی جی کہتے ہیں تمہاری ایسی تیاک کی بھاونا دیکھ کر دیوی بڑی خوش ہو جائیں گی کیونکہ تیاک کی بھاونا جس میں بھی پرول ہوتی ہے دیوی اسے اپنی سکتیاں پیدان کرتی ہیں اب تم دیوی کو بلی چڑھاؤ اتنا سن کر سیامو تلوار سے بھتیجے کا سرڈھڑ سے الگ کر دیوی کو بلی چڑھا دیتا ہے سیامو کے آنسو رک نہیں رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا بھتیجہ جیوہ جندہ ہو کر اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے سوامی جی کہتے ہیں تمہاری اس بلی نے دیوی کو خوش کر دیا تیب تیب اکرم تیاغ کی پرول بھاونا چاچا میں تھی یا بھتیجے میں تھی دیوی کسے اپنی جادوی سکتیاں پیدان کریں گی تو سن بیتال سیامو اپنے بھتیجے کی اچھی پروریس کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس نے سوامی جی سے مدد مانگی دوسری اور جیوہ اپنے چاچا سے بہت پیار کرتا تھا انہیں وہے بلکل بھی کسی طرح کی سکایت کا موقع نہیں دیتا تھا دونوں میں ہی تیاغ کی پرول بھاونا تھی لیکن چاچا نے جادوی سکتیاں پرابت کرنے کے لیے جیوہ کی بلی دی جبکہ جیوہ نے اپنے چاچا کے لیے اپنی بلی دی اس لیے سب سے زیادہ تیاغ بھاونا جیوہ میں تھی جس کی بلی سے دیوی نے خوش ہو کر اسے جیوہ کر اپنی جادوی سکتی پیدان کا دی صحیح جواب اکرام دسن بکرام میرا سوال ایک بار کسی راجی کے مہاراجہ نے اپنے منتری کو بلا کر کہا پڑوسی راجی سے کل ہماری خاص مطر آ رہے ہیں ان کے لیے خاص پکوان بنوائے جائیں لیکن وہے منتری بھوجن پکانے والے کو بتانا بھول جاتا ہے دعوت کے سمیں سادھارم بھوجن دیکھ کر مہاراجہ کرودت ہوتے ہیں اور مطر کے جانے کے بعد اس منتری کو ڈانٹتے بھی ہیں کچھ دن بعد ایک سینک مہاراجہ سے کہتا ہے اسٹبل کے پاس کی وہے بڑی دیوار کمجور ہو گئی ہے وہے کبھی بھی گر سکتی ہے کاریگر دو دن بعد آئیں گے جو اسے گرا کر نئی دیوار بنائیں گے مہاراج اس اسٹبل کے سبی دو سو گھوڑوں کو دوسری اور بندوا دیے جائے مہاراجہ اسی منتری کو بلا کر ساری بار بتاتے ہیں سیوکوں دورہ اس اسٹبل کے سبی گھوڑوں کو دوسری اور بندوا دو جی مہاراج لیکن وہے منتری پھر بھول جاتا ہے دو دن بعد جب کاریگر دیوار گرانے آتے ہیں تو دیوار گرانے سے پہلے ایک نجر اسٹبل پر بھی ڈالتے ہیں وہے دیکھتے ہیں سبی گھوڑے ابھی بھی یہی ہیں وہے مہاراج کے پاس جا کر یہ بات بتاتے ہیں مہاراج بڑے ہی کرودت ہو جاتے ہیں اور سجا کی طور پر اس منتری سے کہتے ہیں ساری گھوڑوں کو اب تم ہی اکیلے دوسری اور لے جا کر باندو گے تاب تاب اکرم جب اس منتری سے پہلی گلتی ہوئی تھی تب مہاراج نے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جبکہ اس سے گلتی ہوئی تھی لیکن دوسری گلتی میں تو ان گھوڑوں کو تو کچھ نہیں ہوا تب مہاراجہ نے اب اسے ایسی سجا کیوں دی تو سن بیتال دونوں ہی گلتی میں جمین آسمان کا انتر تھا پہلی گلتی میں بھلے ہی پاکوان نہیں بنے اس گلتی میں کوئی جان کا جوکھم نہیں تھا لیکن دوسری گلتی میں گھوڑوں کی جان کا جوکھم تھا یا دی مہاراج منتری کی اس گلتی کو بھی نجر انداز کر دیتے تو وہ منتری آگے اس سے بھی بڑی گلتی کر بیٹھتا اس لیے کہا بھی جاتا ہے اس طرح کی گلتیوں کو نجر انداز کرنا ایک بڑی گلتی کو بڑھاوا دینا ہوتا ہے اس لیے مہاراجہ نے اس منتری کو دوسری گلتی پر سجا دی صحیح جواب بکرام